السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel explore with fiver i hope آپ سب ہیری ہسے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش رہیں آبات رہیں ہسدیں مسکر ہاتے رہیں تو جناب آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی اپنی فل ڈے کی روٹین کے سارا دن میرا کیسے گزرتا ہے کیا کہ میری مصروفیات ہوتی ہیں تو آج کے اس ولوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی سوشل سرکر میں ضرور شیئر کیجئے تو یہ تھا صبح کا ٹائم تو بس میں نے ہرائیما کے لیے آج فرنچ ٹوپس اس کے فیوریٹ منایا ہے اور ساتھ آج نا ہمارا دودھ والا تھوڑا جلدی آگیا تھا تو بس اس کے لیے میں نے چائے نہیں منایا جس کو دودھ ہی میں نے گرم کر دیا تو ناشتہ کیا اور اس کے لیے نا لنچ کے لیے آج میں نوڈلز منایا تھا آج فرائیڈ تھا اور فرائیڈے کو اس کے سکول کی آف ٹائم ہوتی ہے ٹویلڈ او کلاک اس نے مدرسے بھی جانا آتا ہے تو سکول سے ڈائریکٹ مدرسہ جاتی ہے تو اس لیے ہر فرائیڈے کو میں اسے نوڈلز دیتی ہوں تو بس اس کو ناشتہ بغیرہ پھروا کے اس کو تیار کیا میں نے اور پھر وہ ہوگی سکول کے لیے تیار اور اب وہ ہے جانے کے لیے تیار ایکسائیڈ ہے بکاوز فرائیڈے کو ان کا ہوتا ہے کلرز دے اور کلرز تو اس کا جانا وہ فیورٹ اس کی فیورٹ ہو بھی ہے بس باقی دن کے چھوٹے کار کے چھوٹے مٹے کام کرنے کے بعد جب دن کو آئی نا کھانے کی باری تو ہڈائیما نے آج کہا تھا کہ ماما آج میرے لیے کپڑے والی روٹی بنانا تو اس نے نام رکھے ہوئے روٹیوں کے کپڑے والی روٹی اور ایسے تو یہ ہے کپڑے والی روٹی جو کہ میں ہڈائیما کے لیے بنا رہی ہوں اس کے مختلف نام ہے نا اس کو آپ پینکیک روٹی بھی کیسے تو ویسے ہم اپنے ہزارہ کی زبان میں تو اس کو مانی بولتے ہیں جی ہاں سیساہنیاں مانی تو اسی کے آتے ساپڑی سوال میں مجھرور کمنٹ بھی دستے ہو تو مختلف نام ہے اس کے مالی روٹی کپڑے والا پراتھا مانی پینکیک روٹی تو آپ اس کو کہہ گئتے ہیں مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں تو جناب اس کے لیے میں نے ایک کپ آٹا لیا اس میں میں نے ڈالا حضر ضرورت نمک ایک چمچ آئل کا اور اگر آپ کے پاس انڈا آویلیبل ہے تو آپ اس میں انڈا بھی ڈال سکتے ہو اگر نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالی میں نے نہیں ڈالا تھا انڈا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں ضروری نہیں کہ ڈال نہیں اور ساتھ اس میں آپ نے آہستہ ایسا کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے اور اس کو مکس کرتے رہنے اس وقت تک آپ نے اس کو مکس کرنے بیٹ کرنے جب تک اس کا بیٹر اچھے سے تیار نہ ہو جائے یعنی جیسے ہم کیک کے لیے بیٹر تیار کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ بیٹر تیار کرنے اس میں لمپس نہیں ہونا چاہیے اس میں خوشک آٹا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیے اگر آپ نے ایک دم سے پانی ڈالا تو وہ آپ کا بہت ہی وارٹری ہو جائے گا مکسچر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکسچر میرا یہ بلکل وارٹری نہیں ہے بلکل جو ہے نا سموتھ ہے اس کا ٹکچر ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھا اس کا بندی ہے نا اس کی روٹی تو بچے بڑے اور سپیشلی وہ بچے جن کو جو روٹی اور پراتھا شوک سے نہیں کھاتے آپ ان کو یہ بنا کے دیجئے تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی ایزیلی ڈائیجیسٹیبل چھوٹے جو بچے ہوتا ہے نا فائیو سکس مانس وانیئر اس ایج کی بچوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے نا موں میں جاتے ہی گھل جاتی ہے روٹی تو آپ کرنا یہ ہے نا کہ تبے پہ نا اگر تو آپ کے پاس برشیا برش کی مدد سے اگر آپ آئن نہیں ڈالوگے تو آپ کے جو روٹی ہے نا یہ تبے کے ساتھ چپک جائے گی اور پھر یہ اترے گی نہیں آپ کا یہ پورا مکسچر ضائع ہو جائے گا تو اس لئے ہے نا تبے پہ آپ نے آئل اچھی طرح سے ڈالنا ہے کہ آپ کے تبے کی بلکل تھوڑی سے بھی جگہ جو ہے نا وہ آئل کے بغیر نہیں ہونی چاہئے جب یہ آپ کا تبہ اچھے سے گرم ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے نا کیا آئل جو ہے پورے تبے پہ لانکے تو آپ نے چمجے کی مدد سے آپ نے مکسچر تبے پہ ڈالنا ہے اور اس کو پھلانا ہے اتنا ہی سائز لیں جتنا آپ آسانی سے اگر تو آپ فشری بنا رہے ہو تو آپ سائز چھوٹا رکھو کیونکہ یہ جو ہے نا ٹوٹ بھی جاتی ہے تو سائز چھوٹا رکھیں اور چمج کی مدد سے اس کا بیلنس اس کو کرتے جائیں یہ نہیں کہ کسی جگہ موٹی اور کسی جگہ سے پت لی ہو بلکل نارمنٹ رکھنا ہے سائز اس کا ساری جگہ سے اور اس کو درمیانے آج پہ آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ کو لگے کہ نیچے والی سطح اس کی تھوڑی تھوڑی پکنا سٹارٹ ہوگی ہے تو آپ چمٹے کی مدد سے اس کے کارنرز کو اٹھاتے جائیں تاکہ نیچے نہ چھپے تو آرام آرام سے آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے جب آپ اس کی سائیڈ کو چینج کرو تو آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ ضرور اس کے آئل لگانا ہے ادھر ویس یہ جو جگہ ہے نا یہ نیچے جا کے یہ چپک جائے گے تو یہ تھوڑا اس پہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ میرے سے بھی ہوا تھا فرس ٹیم جب میں بنا رہی تھے تو مجھے بھی سمائی نہیں آئی تھی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میرے سے تو پھر مجھے جب دو تین تھا ایکسپیرمنٹ کیئے تھے نا تو پھر مجھے بتا جلا تھا کہ ہاں آئل توے پہ لگانا بہت ضروری ہے ادھر ویس آپ کے یہ جو روٹی ہے نا یہ جل جائے گی توے کے ساتھ بلکل چپک جائے گی اور توا بھی حراب اور آپ کا سارا مکسچر بھی حراب ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت سوفٹ بہت ہوتی ہے ایون کے صرف حرائمہ کوئی نہیں حرائمہ کے بابا کو بھی یہ بہت اچھی لکتی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور ہی ناشتے میں میرے گھر میں یہ بنتی ہے تو اگر آپ کے بچے میٹھا پسند کرتے ہیں مطلب اگر یہ سمپل آپ کے بچے نہیں بکھاتے تو آپ نمک کی جگہ اس میں آئسنگ شوگر اور کوکو پاوڈر ڈال کے اس کو اس کے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک طرح سے پین کیکس ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ یہ روٹی ہوتی ہے روٹی تو لگتی نہیں ہے کہ ہے لیکن یہ ہوتی بہت ہیلتی ہے تو یہ آپ ضرور بنا کے بچوں کو دیں اگر وہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ہم نمک کی جگہ سیوچینی اور کوکو پاوڈر ڈال کے مکس کر کے بلکل پکانے کا طریقہ سہم اسی طرح سے یہ اور اگر آپ کے بچے جو ہے نا وہ ویجیٹیبلز یا فیملی میں پر ویجیٹیبلز شوک سے کھاتے ہیں تو آپ نے اسی مکسر میں چاپ کی بھی ویجیٹیبلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیک پیاس، ٹاماتر، چھوٹے چھوٹے آلو، دھنیا، پودینہ، سبز، میڈ، شملا، میڈ، کاجر اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا مطلب آپ اپنی پسند کے مطابقہ ویجیٹیبلز اس مکسر میں مکس کر کے آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں تو کافی ہیلتی ہو جاتی ہے نیوٹریشنیس ہو جاتی ہے تو ڈیفرنٹ ہی ہے نا مطلب کہ ایک چیز سے آپ کو میں نے آج ایک ہی ریسیپی سے پانچ ریسیپیز میں نے آپ کو سکھا دیئے تو اس کے مختلف نام ہے جو نام ہی زلی آپ کو لگتا ہے تو میری تو یہ دو تیار ہو گئی تھی ایک میں نے نئی ہراہمہ کیلئے اور ایک میں نے شازین کیلئے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس کو جیسے مرضی فولڈ کرو یہ روٹی جو ہے نا رومالی روٹی اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے جیسے مرضی آپ اس کو فولڈ کرو یہ ٹوٹی نہیں ہے بلکل سوفٹ اور فلفی ہوتی ہے اور بس سالن کے ساتھ انہوں نے انجائی کی یہ اپنی رومالی روٹی تو جناب دن کا کام ہتم نہیں ہوتا ہے کہ رات کی تنشن پر جاتی ہے کہ آپ کیا پکائیں کیا بنائیں تو رات کے لئے میں بنا رہی ہوں چکن کی یقنی بکاوز موسم تھا تھڑڑا تھڑڑا تو پھر جڑ پٹسی بنا دی اور بہت جلدی بنا رہی اور اکسہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جلدی جلدی بناتے ہو تو وہ بنتی بھی بہت مزے کی ہے تو بس بنا تھکائی میں نے اپنے آپ کو ککر میں میں نے ڈال دیا میں نے ڈالی مرحی ڈالی میں نے ڈالا اس میں پانی تقریباً چھے سے سات گلاس تین سے چار جویل لسن کے بورے ثابت چھل کے اتھائی ایک درمیانی سائز کا پیاس ڈالا اس کو کٹا نہیں بلکل ویسے کا ویسا ہی ڈالا اس میں میں نے ڈالا گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ نمک اور کالی مچ اور تقریباً ایک سے دو چمج میں نے آئل ڈالا اس سے زیادہ میں نے اس میں کچھ پی نہیں ڈالا اور بس اس کو میں نے ویٹ لگا دیا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو کھول کی اور اس میں چکن کا جو ہے اس کو ریشے ریشے کر دیا تھا ہڈیاں اس کی سائٹ پر نکال کے رکھ دیتی اور جو لسن اور پیاز وغیرہ تھا اس کو میں نے چوپر میں چوپ کر دیا تھا گرم مسالہ میں نے اس میں سے سارا نکال گیا تھا اور اس کو پھر ہلکی آنچ پر میں نے آدھے سے پوننگ گھنٹے میں میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تاں کے اچھے سے یہ پک جائے تو بس میری مزیدار سی چکن کی تیار ہوگی تھی اور پھر اس میں ہم نے ڈالی تندور کی روٹیاں اور اس کو گرم گرم انجائے کیا بہت مزا ہے اسپیشلی بچوں کے لیے بچے ایسی چیز کو بڑا شوک سے کھاتے ہیں تو میرے بچوں نے تو بہت پسند کیا آپ کے بچوں نے پسند کیا یا نہیں کیا مجھے کامر سیکشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں نیکسٹ و لاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ